اسلام علیکم ایزیلی کنیکشن کر سکتے ہیں جو دوست چینل بڑھنے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ بیل آئیکن کو بھی دمائیں تاکہ فرنس کو ڈیلی بیسیس پہ نیو وڈیو اپ ڈیٹ مل دی رہیں اپنے ٹاپکی طرح آتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو فلیٹ سیچ کے کنیکشن سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس کو انسٹال کرنا ہوتا ہے سیمپل آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایک ویٹ لگا ہوا ہے ہم نے ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے فرکزیمپل ہم نے کسی بھی ٹینک میں اس کو اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے میں آپ کو سنجھا دیتا ہوں یہاں میں ہمارا ٹینک میں سیٹنگ ہے تو جیسے یہ اوپر کی طرف آئے گا تو اس کا جو انسی ہوگا انہو ہو جائے گا تو اس طریقے سے ہمارے کونٹیکٹر کے ساتھ کی ورکنگ ہوتی ہے اس طریقے سے ہمارے وارٹ ٹینک میں یہ فلوٹس لگا ہوتا ہے ریکوائرمنٹ کے مطابق ہم اس کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں جتنی بہت ہماری ٹینک ہو اس حساب سے ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے یہاں سے آپ نے اس کی اتنی سپیس دینی ہے یا آپ چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹینک فل ہو یا آپ چاہتے ہیں جہاں پہ آپ کا ٹینک فل ہو تو اس جگہ پہ آپ نے فلوٹس کی یہ ویٹ وہاں پہ رکھنا ہوتا ہے اس طریقے سے فرض کریں ہمارے ٹینک بلکل خالی ہے ایمپٹی ہے تو اس کنیشن میں نیچے کی طرف ہوگا یہ ایک کلوز پریشن میں ہو جائے گا ہمارا کونٹیکٹر کلوز جائے گا اور اس سے ہمارا لوڈ آن ہو جائے گا ہمارے جو بھی وارٹ پاپ موٹر ہم نے اس کے ساتھ لگائی ہوئی ہے فرض کریں یہ ایسے جیسے ہمارا ٹینک بڑھتا ہے اوپر کے طرف آتا ہے تو جس کے کلوز کنیشن ہوتا ہے اوپن ہو جاتا ہے اس طریقے سے ہمارے وارٹ پاپ موٹر بند ہو جاتی ہے ہمارے ٹینک فل آنے کے دور میں اس طریقے سے ہمارا فلوٹس اچھ کچھ ورک کرتا ہے اگر ٹینک خالی ہوگا تو نیچے کی طرف چلا جائے گا اگر ٹینک بڑھ جائے گا تو یہ اوپر کی طرف آ جائے گا اس طریقے سے یہ این سی اینو ہوتا رہتا ہے سیمپل ہم آپ کو فلوٹس کی ٹیسٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم نے کون سی ان تینوں وائروں میں سے کون سی دو وائریں استعمال کرنی ہے اور ان وائروں کا کیا کے کام ہے کون سی کامر ہے کون سی انسی اور کون سی انو ہے سیمپل ہمارے پاس ملٹی میٹر ہے ملٹی میٹر ہم کنٹینیوٹی کی رینج پر سیٹ کر لیتے ہیں آپ دیکھ ساتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس تین وائریں ہیں ریڈ بلیک اور ہمارے پاس ایک بلو وائر ہے موسٹی فلوٹسوچ پہ آپ کو یہی وائریں دیکھنے کو ملتی ہیں ہم نے ملٹی میٹر کی ہم نے ایک وائر ریڈ وائر فلوٹسوچ کی ریڈ وائر کے ساتھ لگا دیا ہمارے پاس اس کی بلیک وائر ہے یہاں پہ ہم نے جیسے ملٹی میٹر کی بلیک وائر لگائی ہے تو ہمارے پاس بیپ آ چکے ملٹی میٹر پہ آپ دیش دیں کنٹینیوٹی سیفر ہے یعنی اس کرنیشن میں اگر ہمارا ٹینک خالی ہوگا تو اس کرنیشن میں ہمارا فلوٹسوچ کلوس پوزشن میں ہے ہمارے موٹر آن رہے گی ہمارے ٹینک برے گا جیسے ہم اس کو اس طریقے سے ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اٹھا رہے ہیں اوپر کی طرف جیسے ہوتا ہے ملٹی میٹر پہ آپ کو اوائر ایڈیٹنگ شو ہو رہی ہے ہمارے ٹینک برے گی تو یہ فلوٹسوچ آف ہو جائے گا اس طریقے سے اس کے کچھ کنیکشن ہے تو ہم نے سیمپل جو ہے اس کے ریڈ اور بلیک ان دانوں وائروں کو استعمال میں لینا ہے اگر آپ کے چھت کے اوپر کوئی بھی ٹینک ہے آپ اس کو برنے کے بعد موٹر کو بند کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کے چھت کے اوپر کوئی بھی ٹینک ہے تو اس کو برنے کے بعد موٹر آپ کی بند ہو جائے تو اس طریقے سے آپ نے ریڈ اور بلیک وائر کو استعمال کرنا ہے آپ جس نے ہمارے پاس تو ہر ہو پر ف sitä پر two twenty果 جانور آپ نے ایت چیز رکھنے یہ ایک ہم اب اس کے کنیکشن کر لیتا ہم دیکھ پر ایک دیکھتے ہیں ریڈ وائر ہے میری بھائر میں میں اس کے مطابر آسف کنیکشن کر لیتے ہیں ہمارا کنیکشن ایک طرف کمپلیٹ ہو سکتا ہے آپ دوستے یہاں بھی ہمارے پاس جہاں بھی ہم نے لائن وار لگائی تھی ہم نے ایک وار ہم نے یہاں بھی ہمارے پاس کوئی ایک وار ہم نے یہاں بھی ہمارے پاس جو کنیکشن کنیکشن بھی لے سکتے ہیں کنیکشن آپ اس کے کر سکتے ہیں اب ہمیں اس کو آن کر کے پاور کم ہم اس کے پاور کنیکٹ کر لیتے ہیں کنیکٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس ہم ہمارا کنیکٹر آپ دیسے ہو چکا ہے ہمارا لیم بند ہو چکا ہے جیسے نیچے کی طرف کرتے ہیں ہمارا کنیکٹر کلوز جاتا ہے ہمارا لیم جو آن ہو جاتا ہے اس طریقے سے ہمارا سارا لوگ کنیکٹر کے اوپر ہے فلوڈ سے صرف سوچنگ کر رہے ہیں اپنی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ٹینک خالی ہوگا تو ہمارا کنیکٹر ہوگا ہمارا لوگ آن ہو جائے گا ہماری کہ موٹر بند ہو جائے گی تو پرابر سکتے ہیں ہمارا کنیکٹر Wür کر رہا ہے اس طریقے سے میں استعمال میں لے سکتے ہیں فلورٹ سوج کو ہم higher کسی بھی ہیوی لڑ کے ساتھ استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم بغیر کونٹیکٹر کا استعمال کر نے تو ہمارا فلورٹ سو COL چڑھا جائے گا اس کے ندر مالکرہ سوچ لگا ہوتا ہے ٹھائی Mans اس نے جب جائیں گے خراب ہو جائے گا اس لقے ہم کونٹیکٹر استعمال کرتے ہیں کسی بھی کو ہم کانٹیکٹر پر اس کا لوڈ ڈالتے ہیں اسے سوچنگ کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ نارمید چھوٹی موٹو کے ساتھ آپ اس فلوڈ سوچ کو استعمال کر سکتے ہیں. اگر وہاں بھی بھی آپ کانٹیکٹر استعمال کریں گے تو کافی لانگ ٹائم تک آپ کا نہ ہی کانٹیکٹر خراب ہوگا اور نہیں آپ کا فلوڈ سچ خراب ہوگا. اس طریقے سے کر کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ملوماتی وڈیسی میں نے کوشک کے اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو سمجھانے کی امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو میں کافی کچھ جانے سیکھنے قبلہ ہوگا اگر ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک زودت رہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کسی کس نے آپ کے ذہن میں سوال ہے تو ریچے کمیٹ سپوکس میں آکر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں دعاوں میاد رکھیں اگلی ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ